مجھے بتائیے آپ سے انڈین تڑکا کیا ہوتا ہے آپ کی جو پہلی فلم ہے انیس اور ارتالیس کے اندر بنی ہوئی ہے تیری یاد اس کے اندر کیا گانے نہیں تھے جو ہسٹری ہے وہ ایک ہی ہے ہماری کلچر ایک ہے ہماری زبان ایک ہے وی انڈرسٹینڈ بولی ورڈ ہم وہ گانے انجوائی کرتے ہیں وہ مزاک انجوائی کرتے ہیں انہی چیزوں پر فلمیں بنتی ہیں نمسکار دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان بیجویچ میں ایسے بیان دیتے رہتے ہیں جس کا مزاک بن جاتا ہے پاکستان کے لوگ ہی ایسے بیانوں کا مزاک بنا دیتے ہیں اب ایسا ہی ایک بیان بولی ورڈ کو لے کر آیا ہے عمران خان کو ترکی کا ردگال شو اتنا پسند آیا کہ عمران نے سارے پاکستانیوں کو ترک بننے کا فیصلہ کر لیا ہے چائنیز لوگوں سے لگتا ہے من بھر گیا ہے یا پھر پاکستانی چائنیز نہیں بننا چاہتے ہیں پاکستان کے پردان منتری عمران خان ہمیشہ ہی عجیب و غریب بیان دیتے رہتے ہیں کبھی عمران خان مہیلاؤں کے کپڑے کو ریپ کی وجہ بتا دیتے ہیں تو کبھی فلموں کو اشلیل تا کے لیے جمعیدار بتا دیتے ہیں ایک بار پھر عمران خان نے ایسی ہی حرکت کی ہے عمران خان نے ہندی فلموں کو اشلیل بتاتے ہوئے دیش کے فلم میکر سے بولی ورڈ کی نقل کرنے کے وجہے نئے اور اوریجنل کنٹنٹ بیانانے پر دھیان کے اندیت کرنے کو آگرہ کیا ہے اسلام آبند میں ایک شارٹ فلم فیسٹیول میں بولتے ہوئے عمران نے کہا کہ شروع میں گلتیاں کی گئی کیونکہ پاکستانی فلم انڈرسٹی بولی وڈ سے پروابی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسے سنسکرتی بنی جس نے دوسرے راشت کی سنسکرتی کی نقل کرنے اور اسے اپنانے کی پرتا جاری رکھی عمران نے کہا دنیا میں کیول اوریجنل کنٹنٹ بکتا ہے کاپی کیے ہوئے کنٹنٹ کی کوئی مولیا نہیں ہے پاکستان کے کلچر میں ہولی وڈ اور بولی وڈ کے پروابگاہ جیر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ دیش میں لوگ کتی طور پر لوکل کنٹنٹ کو تب تک نہیں دیکھتے ہیں جب تک کہ اس میں بیوائیسی کروپ سے بلاو نہ ہو تو چلیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کچھ پاکستانی عمران خان کے اس بیان سے خوش نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو بولی وڈ کاپیسے جس جو ہمیشہ سے بچپن سے سنتے ہوئے ہیں کہ یہ شاید میں بھی عادت ہوں جب ہمم ٹل میں نہیں بناتے تھے کہ یہ فلم بولی وڈ سے کاپی ہے لیکن شاید یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ بولی وڈ اور جو لولی وڈ وڈیو پاکستانی انڈسٹری اور انڈین انڈسٹری ہمارے ہاں جو فلمیں بنتی تھی وہ سمیلر فلمیں بنتی تھی وہ رومائنس بھی ہوتا تھا اس میں تراجیڈی بھی ہوتا ہے اس میں ایکشن بھی ہوتا ہے اور اس میں گانے بھی ہوتا ہے اس میں ڈانس بھی ہوتا ہے دونوں فلم اندرسٹری چونکہ ایک ہی طرح کی تھی ایک ہی جگہ سے ایوال ہوئی تھی وہ ایک ہی طرح کی فلمیں بناتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی رومانٹک فلم بنانے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں کہیں کوئی سیمیلارٹی ہی وولی وود سے آئی جائے اس وقت پہ جب آپ کے سامنے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ آپ اس فلم پہ ٹی وی کے اوپر کوئی بہت کوئی بات کرسکیں تو ایسے موقع پہ ایک اتنی ڈسکوریجنگ بات کہ جہاں پہ آپ کی انڈسٹری is dying آپ کا سو کروڑ سے اوپر لوگوں کا پیسہ پسا ہوئے پچھلے دو سال سے اور وہ سٹک ہے آپ کا سنما بن ہونے والا ہے کروڑوں روپے ان سنما ہاؤزز کے بلد ہیں کہ وہ لوگ پتہ نہیں کیسے دے رہے ہیں اور کسی کو اس بات کا کوئی سیاہ نہیں ہے میں اس کوئی پہ لگی آنا چاہتا جی جی یہ آپ کا بڑا اپورٹن پوئیٹ we were expecting something encouraging from the prime minister but he started off with the same cliched popular statement کہ آپ ایسی فلمیں بنائیں اور ایسی فلمیں بنائیں جن میں تھوڑا سا انڈین تڑکا تھا اور یہ ڈیفرنس ہے کیا پاکستانی اموشنز اور تھوڑا فیشن اور گانوں کی چوائز تو کچھ ملتی جلتی ہے بھارت کے ساتھ مجھے بتائیں افسر انڈین تڑکا کیا ہوتا ہے آپ کی جو پہلی فلمیں انیس اور اٹالیس کے اندر بنی ہوئی ہے تیری یاد اس کے اندر کیا گانے نہیں تھے اچھا مجھے بتائیں ہم تو چلیں بات ہوئی کہ ایٹیس کے اندر شاید کوپی کرنے کی بات آئی میں انڈین فورٹی ایٹ میں جب پہلی فلم بنی تیری یاد اس کے اندر گانے آئے تھے تو وہ اس وقت اس کی کوپی کر رہے تھے ایک سال بادی کوپی شروع کر دی ایسا نہیں ہے آپ اتنے سال ان کے ساتھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھو کہ جی مہنڈی کس کی کوپی ہے آپ لوگ ساتھیوں میں مہنڈیوں میں ڈانس کرتے ہیں وہ کس کی کوپی کر رہے ہوتے ہیں now is it your culture or is it the indian culture it's a joint culture of india that you had آپ ایسے نہیں دی مارکٹ کر سکتے یہ ایک بڑی مجھے لگتا ہے ایک آسان طریقہ ہے گفتگو سے بچنے کا یہ ایکی کلچر میں کلچر اور باقی چیزیں کچھ مختلف ہوتی ہیں یہ تو 1948 سے چل رہے ہیں میڈم نور جہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میڈی حسن خان صاحب دونوں نے پرائید اپنسز ہیں آپ نے ہائے سیوینین عواتز دیم ان کو اور جب بھی کبھی نام آتا ہے تو ان کے نام آنا چھو تو مجھے بتائیں میڈم نور جہاں جو 20-30 ہزار گانا گا کے گئیں وہ کس کا کلچر کپی کر رہی تھی انڈین کا کلچر کپی کر رہی تھی میڈی حسن خان صاحب اللہ جانا جسیب کر رہے جو گانے اغازلے گاتے تھے وہ کس کا کپی کر رہے تھے so it is a joint culture get out of this mindset کہ یہ انڈین کلچر ہے نہیں بھئی یہ تو 1948 سے آپ کا کلچر ہے ریسرش تو کر کے دیکھیں اور اب رہی بات کہ جو آپ نے کہی پرائیم نیسر صاحب کی سیٹمیٹ ان کو کسی نے تھوڑی سی غلط دی 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 جیسے ندیم نے کہا ایک پوپلر اپینین ہوتا ہے اسی کو پکڑ کے آگے سے چلاتے ہیں 1980 کے بعد ہم نے کوپی نہیں کرنا شروع کی اگر آپ کوپی کے اوپر بحث کر رہے ہیں تو کوپی تو بھئیہ 1960 میں بھی ہو 1950 میں بھی 1970 میں بھی ہو فلم دیکھیں تو ہم فرق کر سکیں کیونکہ ہم تو almost زبان بھی ایک جیسی بولتے ہیں بھارت میں اور پاکستان میں کہ یہ انڈین کلچر ہے یا پاکستانی کلچر ہے اور پھر کیا ان دی فرس پلیس وجوہات تھی اس سے پہلے زوال کی فلم انڈسٹری کی جو اب ریوائب ہوتا جا رہا ہے دوبارہ ایک بار پھر سے میرے خیال ہے یہ بہت آسان ہو گیا یہ بات ہے یہ بات کہنا کہ ہم بولی وڈ کو کوپی کر رہے ہیں بولی وڈ کو کوپی نہیں ہے جیسے ندیم اور واسن نے بڑا ٹریرلی بولا ہماری جو ہسٹری ہے وہ ایک ہی ہے ہماری کلچر ایک ہے ہماری زبان ایک ہے we understand بولی وڈ ہم وہ گانے انجوئی کرتے ہیں وہ مزاق انجوئی کرتے ہیں انہی چیزوں پر فلمیں بنتی ہیں لیکن میرے خیال ہے پی ایم نے وہ فلمیں دیکھی نہیں ہیں جن کا بولی وڈ یا انڈیا سے یا ڈانس سے کوئی تعلق نہیں ہے شاہ جیسی فلم ہے یا موٹر سائیکل گرل جیسی فلم ہے یا خدا کے لیے جیسی فلم ہے یہ بڑی سوپر ہٹ فلم سیں جن میں کوئی بولی وڈ کا یا انڈین کلچر کا یا ڈانس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ہیروز کو لے کے بنائی گئی ہیں ایک لڑکی جو موٹر سائیکل پہ کراچی سے نورڈن ایریا سک جاتی ہے یہ فلم بھی بنی ہے شاہ ایک ایسا باکسر جو کہ برینگز تو رچیز کی سٹوری ہے یہ فلم بھی بنی ہے وار آن ٹیرر کی فلم بھی بنی ہے war was one of a turning point میرے حالے جی تو یہ فلمیں بھی بنی ہیں یہ انسپرشنل فلمیں ہیں تو یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ ہم صرف بولی ورڈ کو کوپی کر رہے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کی پبلک انجوئی کرتی ہے سانگن ڈانس کو کیوں نہ ان کو مرے فرائی منسٹر صاحب کو ایسا کیوں لگا کہ ان کو ترکی سے ریکویسٹ ان کے پریزیدنٹ سے کرنی پڑی کہ ان کا ایک ڈراما یہاں چلایا جائے اور وہ یقیناً بہت زیادہ پوپیلر بھی ہوا تو اس طرح کی چیز ہمارے ہاں کیا گھبراتے ہیں کہ چلے گی نہیں اور اس لئے بنتی نہیں ہے میرے خیال ہے کہ یہ بھی بات ہم بھول رہے ہیں کہ ٹرکی سے ارترل تو اب آیا ہے اس سے پہلے میرا سلطان اور عشق ممنون بھی چلا تھا اور وہی آپ کا میری آواز آ رہی ہے شہن بلکل آ رہی ہے یہ پہلے بھی چل چکے ہیں ٹرکیش ڈرامے چل چکے ہیں یہ سب باتیں ہم وہ ڈرامے بھی دیکھ چکے ہیں عشق ممنون بھی بہت پوپیلر ہوا تھا تو ورائٹی ہونی چاہیے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی آ کے اس طرح کی بات کہہ دینا کہ بولی وڈ کو کوپی کیا جا رہا ہے آپ کا تو سٹائل آف ورک ہی یہ ہے اس میں گانے بھی ہوتے ہیں ڈانس بھی ہوتا ہے اور کافی اس کے اوپر جو ہے ماریا اب آپ اگر آپ کو بھی ہماری آواز آ رہی ہے تو بتائے گا انیشلی جو آپ سے پوچھا گیا پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کو آپ نے کیسے دیکھا اور ماری آنٹس بتائے گا کہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹی کریں بھی ہوتے ہیں پرائم منسٹری کے کچھ مزاہیہ سا لگتا ہے کیونکہ اسہ لگتا ہے یہ کچھ مزاہیہ سالتر ہے آپ خود دیکھیں کہ لگتا ہے جو ہمیں پارٹیشن کے وقت جو ہمیں اندسٹری بھیلی تھی چکے تھی بے چوانی جو ایک لگتا ہے بہتا ہے جو ہماری علاہ رہے ہماریوں ہماریلہ علاہ اور جب آپ اپنی اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا خطہ تو ہی ہے سب کونٹینٹ آپ کا کلچرل زبان آپ لے لیں موسم لے لیں حالات رسم و رواج بہت ساری چیزیں کلچرل ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کلچرل ہوتے ہیں وہ آپ کی زمین کے رنگ ہوتے ہیں زمین کا کلچر ہوتا ہے جو آپ کے زندگی میں دراموں میں رسموں میں فلم میں گانوں میں موسک میں وہ نظر آتا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ بورڈر پار کیا ہو رہا ہے اس طرح کیا ہو رہا ہے اور ہماری فیملیز بورڈر پار تھی وہاں سے آئیں یہاں کے لوگ باہن گئے تو آپ اس چیز کو دمنیش بلک نہیں کر سکتے دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کور میں کی دیکھ بنانا چاہ رہے ہیں انگریڈیٹ ہمارے پاس دال کے بھی نہیں سی بی سی بی سی بات ہے ہم کوریڈیٹ ہمارے پیلے جب تک آپ اس کی بیسک نہیں ٹھیک کریں گے ای بی سی ٹھیک کریں گے آپ کے پاس چولا نہیں ہے ہنڈی نہیں ہے دو ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کتنی کی کسی بنانی ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے ہم جرا